ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا نوہاں باپ چودہ اور پندرمی آیات اس وقت جب یسو پہار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو یہانہ کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں یسو نے ان سے کہا کیا بھراتی جب تک دلہا ان کے ساتھیں ماتم کر سکتے ہیں لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جودہ کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو فریسیوں کی طرف سے نکتہ جینی چاری تھی جن کا خیال تھا کہ یسو کی شاگردوں کو یہودی روائت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے وہ زیادہ تر رسوماتی مذہب پر زور دیتے تھے جیسا کہ آج کل بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے یسو نے انہیں بتایا کہ وہ دلہا ہے اور جب تک وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے یسو نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ روائتوں کو پیونت لگانے نہیں آیا بلکہ تمام چیزوں کو نیا بنانے اے مسیبتوں میں رہائی دینے والے خدا دنیا بھر کی مسیبتوں پر نکا کر اور ہر ایک کو اپنی خوشی سے بھر دے آمین ہم دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان موسیقی